مواویہ ابن عبی سفیان مسلمانوں کی حکومت کے خلیفہ کی حیثیت سے حکومتی مسنت پر جانشیم تھا اور امام حسن ابن عریلی علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے اہدنامے کی کسی ایک شرط پر عمل نہیں کرتا تھا حکومت کا وراثتی نہ ہونا اور امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جان کا تحفظ اس اہدنامے کی دو بنیادی شرطیں تھے جس بادشاہت کا حصول خاندان عبی سفیان کا خواب تھا اسے پانے کے لیے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی حکومت کی رہیں ہمبار کر دی اور اپنے اس حدف تک پہنچنے کے لیے امام علیہ السلام کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا اور اسی خاطر ایک مناسب موقع کے انتظار میں تھا کہ کب انہیں اپنے راستے سے ہٹا سکیں تاریخ کی گواہی کے مطابق آخر کار ایک پیچیدہ سادش کے دہر زوجہ امام کے ہاتھوں انہیں زہر دروانے میں کامیاب ہو گیا اور خوفہ کے اطراف کے دہات میں سے ایک لفقہ نامی گاؤں میں کھیتی باری کرتے رہے مختار سقفی اپنے عقل اور دل کے درمیان ایک شدید جنگ کے مابین تلوار کو غلاف پر رکھے رہے لفقہ سن ساٹھ ہجر موسیقی 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 جالی جالی آل راوش جالی آل راوش آل راوش آل راوش آل راوش مختار جھگو مختار یہ ہو لانخ آپ کب تمہاری جان چھوڑیں گے مختار میرا جگہ جل رہا ہے امرہ ایک خود پانی دے دو آل راوش آل راوش آل را mystical موسیقی موسیقی میں نے کبھی ایسا نہیں سنا میں نے کہیں سے یہ نہیں سنا کہ گوڑے کے ہاتھ پاؤں باننے سے وہ چلنے کا ڈنگ سیکھ جاتا ہے تم گھڑ سوار نہیں ہو ضربی تم نے سرداری نہیں کی ہے ضربی آپ کے صدقے میرے آنکھا بتاؤ تاکہ تمہارا نوکر بھی سیکھ جائے اگر اس کے ہاتھ پاؤں بان دو اور پھر اسے چلاو تو اسے عادت ہو جائے گی کہ شتر ملک کی طرح نہ چلے اور اپنے سوار کا دل نہ توڑے اس کی ماں چھچک کر مر جائے گی ہو گیا بہت خوبصی کہو ضربی جی ہاں سیدھا ہاتھ اٹھے ہاتھ پہ اور سیدھا پاؤں اٹھے پاؤں پہ باننا ہے تسمہ بھی چھوٹا ہے یا بڑا نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ ایک قائدے پہ ہونا چاہیے دیکھو کیا خوب دل لبا رہا ہے قدب خوب اونچا ہے کہاں کہاں اڑنے کا کتنا شوق ہے اسے ضربی آج سرسے دلدل پکارنا ہے دلدل؟ ارب کے شاہ سوار کا گھوڑا علی کا کیا گیران قدر نام ہے دلدل؟ یہ لو ہر روز اس کے ساتھ مش کرنا ہے شاباج شاباج بیٹھے حبول صاحب کو تازہ دم کر دیا تم نے اسے مت دراؤ میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا وحشی رہے اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے تو غروبیں آفتاب تک اس گھوڑے کے ساتھ لگے رہیں گے تو گھوڑا نہیں ہے عمرہ آج جہاں ہے دیکھو تو اسے میں آج تک سوچتی تھی کہ فقط تمہاری تلوار سے مجھے حسد کرنا چاہیے مختار مگر آج میں سمجھ گئی کہ نہیں عمرہ کے اور بھی رقیب ہیں تمہاری مد مقابل تو عمرہ ثابت ہے مختار اپنی تلوار اور گھوڑی کے بغیر مختار نہیں پرند اڑانے والا پتلا ہے جاؤ ذرا موہاں دھولو اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کرلو بھول گئے آج رات ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں سر بھی دلدل کا سر پکڑو تاکہ گونگے اور اندے ہو جائیں علی کو برا کہنے والے ادھر آو جوان اس نظر بچ سے حفاظت کی دعا کو تم بازو پہ باندھو کوفیوں کی نظریں کتوں کیسی ہیں جانتا ہوں کہ اس گندے نفس اور کتے کی آنکھو والے کے خوف سے میرے اور دلدل کے لئے فکر مند ہو عمر سعید این نجاست اور نحوست ہے خدا کی قسم جب سے میں نے بانوں سے سنایا کہ عمر سعید آج یہاں مہمان بن کر آ رہا ہے تو کم از کم دس دفعہ الرحیم کا ورد کیا خدا ہی اس کے شر سے بچا سکتا ہے کاش کسی طرح ان لوگوں کو ٹال دیتی تم خدا جانتا ہے کہ اس پر غیرت کے خون کا کتنا پیاسا ہوں گے موسیقی 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 چاچا جان چاچا جان مدد کیجئے میرا جگر چل رہا ہے چاچا جان جاؤ اور خدا کا شکر کرو کہ تمہاری زبان سے گرہ اٹھا لی گئی علی کے نام نے تمہیں بچا لیا ملچہ یہ چاچا جان ایک گوڑ پانی دے دیں مجھے یہ پانی کسی اور کا ہے مختار میرا نہیں ہے کس کا ہے علی کے بیٹے حسن مجھتبہ خا انہیں زہر دے دیا گیا یہ پانی ان کے دکڑوں میں بٹے ہوئے جگر کی دباہ ہے چاچا جان میرا جگر جل رہا ہے اس پانی میں سب ایک گھونٹ مجھے بھی دے دیجئے یقین ان امام حسن راضی ہوں گے انہیں کو مدد کے لیے پکارو اگر تم سے راضی ہوئے تو ضرور چواب دیں گے مجھے ملدہو مجھے ملدہو مولا سنسے مجھے ملدہو تم کس سے بات کر رہی تھی مختار پانی میں اپنی شبیہ سے میرے خوابوں کی تعبیر مجھے بتا رہی تھی میرے سینے میں ایک آگ ہے عمرہ اگر اسے بھڑکنے کا موقع مل گیا تو دنیا کو جلا دے گی کیا شاجرات کی دعوت کو بھولنے کی ہوتی ہے مجھے کی شکوک سے ڈر گئی مختار اس کا دل ٹوپنے کا خوف تھا تمہیں نہیں پتا کیسے گزارش کر رہی تھی یہ مہمان بند کر آنا ایک سازش ہے خدا جانتا ہے کہ پسارے ساتھ میرے لیے کون سا خواب دیکھ رکھا ہے اگر دوستی کا ارادہ ہوتا تو ناریا امرہ سے زیادہ اس کے مستحق تھی بیمے میل مت لا مختار کون سا چخواب کون سی سازش میری اور تمہاری شادی کے بہانے تمہاری بہن اور بہنوئی ملنے اور خوشیاں باتنے کے لیے آ رہے ہیں کاش میں تمہاری بات کو نظر انداز کر سکتا جاریا نے اسی وجہ سے عمرہ کا انتخاب کیا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مختار عمرہ کے آگے غلام کی امانت ہے مطیع و فرما برطار مختار کی گردن تو کوفہ کے حاکم کی بیٹی کے سامنے جھکنی ہی چاہیے یعنی عمرہ کی بات قیمتی ہے کیونکہ اس کا باپ حاکم کوفہ ہے نہیں بانو حاکم کوفہ تو سربہانہ ہے سربہ پہ عشق کا ڈالتی ہے اتنا اپنی موچوں سے مت کھیلو عمرہ ایسا کام کرنا چاہتے ہو کہ مختار تمہارے مخالف ہو جائے عادت کو چھوڑ دینا بیماری کا سبب بنتا ہے تم برحق ہو مجھے بظاہر افسردہ اور غم کی نظار آنا چاہیے موچوں کو تاو دینا یعنی مد مقابل کو جنگ کے لیے پکارنا اور سنو حجن اور غم اور اندوں کو مت بھولنا یہ ٹھیک ہے یہ شگل کیسی رہے گی یاد رہے کہ استیدار کا مقصد خدا کی خوشنودی تھی اور چپہوے دشمن کا خوف جو سام کی مثل ہے چپہوے دشمن کی خوشنودی تھی موسیقی اہلا بات سہلنا ابن صعب مختار مختار مرم حاید موسیقی شامدید جاریا تمہارے قدم مبارک خوش رہو عمرہ میری جان میں تمہارے مشکور ہوں کہ میری لانچ رکھ لی تم نے خدا تمہیں خوش رکھے موسیقی 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 بہت شکریہ کہ ہمیں یاد کیا بانو عمرہ کیسی ہے آپ کا لطفہ شیخ ٹھیک ہوں لفتہ کی جنت پہ کیا کر رہی ہیں میں تو اپنے چونسوں اور پرندوں کے ساتھ مصروف رہتی ہوں ہاں بشغلا تو اچھا ہے کیا آپ نے سنا کہ امہ ہوا جنت سے بیزار ہو کر بابا آدم کو دنیا کی دوزخ کی طرف لے گئی کیا آپ ہمارے مختار کو کوفے کی دوزخ کی طرف پریب دے کر نہیں لے جانا چاہے گی اس دفعہ کہانی الٹی ہے شیخ اس بار ابابا آدم امہ ہوا کو کوفہ کی دوزخ سے لفتہ کی جنت میں لے کر آ گئے ہیں حق یہ ہے کہ نومان ابن بشیر جیسے امیر کے ہاتھوں کی پلی ہوئی ہو شاباش ہے اس حاضر جوابی پر مختار نے ٹھیک ہی کیا کہ پوپے کے جہنم سے نکل گیا لفتہ کی جنت آپ دونوں کو راس آئے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں آمین یا رب العالمین غیر مقصوب علیہم غیر مقصوب علیہم بالازالین اور میرے باپ کا سر والازالین اور جہنم کہاں ہو لڑکی یہیں پر ہو کہاں کھو گئی جاریا جل رہی ہوں تم پر تمہارے بخت اور سلی کے پر تم کوفے کے خوش نصیب ترین عورتوں میں سے ہو میں بہت بری نظر والی ہوں اپنے لئے اس فند کا دانہ جلاو حسد کرنے والا چین نہیں پاتا تمہاری کس چیز پر حسد کر رہی ہو جاری ہے تمہاری ہر چیز پر تمہارے شوہر پر تمہارے باپ پر تمہارے گھر بار پر تمہارے پاس ہر چیز بہترین ہے عمرہ اور میری رقیب امی سابت امی سابت جیسی رقیب کو بیعبان کی بھیڑیے نہ دیکھیں تمہارا دامن تھامتی ہے عمرہ امی سابت کو پتہ نہ چلے کہ ہم دونوں آپ لوگ کے پاس آئے تھے اگر سن لے تو میرے دن کو سیارات بنا دے گی جب تم دردی تھی تو پھر کیوں آئیں تم امی سابت کی رقیب ہو میرے لئے تو نہیں ہو بارحال تم امی سابت کے ہاتھوں کی پلی ہوئی ہو اس نے تمہیں پالا ہے تمہاری شادی کی ہے تو پھر تمہاری ماں کا مقام رکھتی ہے نا میں نے بھی ہمیشہ اسے ماں جیسی محبت دی ہے مگر جس دن میرا نکاح عمر سے ہوا ہے ہماری محبتوں کا پیمانہ گویا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آج تک دوبارہ جڑا نہیں کیوں مجھے کیا پتا اسے لگتا ہے کہ میری اور عمر کی شادی اس کی طرف سے مختار کی کم توجہ کا باعث میں نہیں ہے پھر جب بھی اسے ملنے گئی ہوں اس نے مجھے تانے ہی دیئے ہیں اور جس دن سے تمہارا اور مختار کا نکاح ہوا ہے اس دن سے بھی سارے عالم کی علانتیں مجھ پر نسار کر رہی ہیں سچ تو یہ ہے کہ میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں کالی نیت والی نہ بن جائے اور ان سب آہوں اور لانتوں کی بدولت میرا خانہ خراب کرتے اگر اس کی لانت ملامت کاری زرب لگانے والی ہوتی تو مجھے اب تک سات گفن پہنا چکی ہو بتا مختار بھی ٹھیک نہیں کر رہا ہے میں ثابت اس کی بیوی ہے اسے زیادہ سے زیادہ کوفہ جانا چاہیے میں نے تو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا وہ آج بھی لفقہ کو کوفہ پر ترجی دیتا ہے مختار ہمیشہ کوفہ سے بیزار رہا ہے عمرہ کوفہ اس کے لیے بری داستانوں سے بھرا ہوا ہے لفقہ کو آخر ترجی کیوں نہ دے لفقہ کا مطلب ہے مختار کا عشق یعنی عمرہ خود آیا اس روٹی اور کھانے کا سواب میزبان کے مردگان کو پہنچا اور روزہ ایرزوان کے تام و شراب اس میزبان کے نصیب میں لکھتے آپ کی سخابت پائیدار آپ کی خیر و آفیت برقار آپ کے گزشتگان کا سفرہ رنگین ہو آپ کا دہنشیری ہو بانو مرہ کے ہاتھ کبھی نہ دھکھیں انشاءاللہ ہم زندہ ہوں اور آپ کے حق قبلیمہ بھی کھا سکیں نوشی جان آپ کو خدایا تیرے نعمتوں کا شکریہ جو دیا نہ دیا اس کا بھی شکریہ خدایا توبہ تو پڑا ہے اور ہم حقیر ہیں اس گروہ کے گناہوں سے در گزر کر چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے کم ہو یا زیادہ دعا اور علفو کرنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہو عمر سلمین و مسلمات اور مومنین و مومنات ایک مسجد بنائی ہے میں نے اس پر میرا نام نہیں لکھا گیا کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے ہم بترین گناہ یہ ہے کہ تم ظلم و جور کرنے والے کے کارند رہو جب تک ایک ستمگر حاکم کے خدمت گزار ہو رحمت الہی کے بے کران سمندر سے محروم رہو گے حاکم ستمگر سے کہیں آپ کے مراد خال المومنین معاولیات تو نہیں ہیں بہتر ہے کہ آج کے رات آپ لوگ سیاسی گفتگو نہ کریں ارے نہیں جاریا آخر کیوں پیجاد اوقع کر رہی ہو جنگچو مردوں کی عادت ہوتی ہے جہاں ان کی تلوار میان میں ہوتی ہے وہاں وہ اپنی زبان کی تیزی سے خوریزی کرتے ہیں احسنت بانو مرحبا اب میں سمجھا کہ میرے بھائی کی سرکش روح کس مسیحہ کے اعجاز سے لفقہ میں فسی ہوئی ہے آپ تو اپنا کام کر گئیں بانو ہائے 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 مختار اور جیسے لوگ عورت زندگی باہ اور زراد کے ہاتھوں بندنے کے لئے پیدا نہیں ہوئے کبھی کبھی الہی حکمتوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے بے شک اس شیر کو قابو میں رکھنے کے لئے ہنر چاہیے ہنر چاہیے ہاں 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 میں بھی بعض اوقات تقدیر کے کاروبار پر خوب ہستا ہوں اگر مجھے الہی حکمتوں پر یقین نہ ہوتا تو درگاہ الہی میں ضرور شکفہ کرتا ہنسو عمر ہنسو تمہاری ہنسے بھی دنیا جہاں کے تانوں کی فہرست میں اگر خدا نے چاہا تو انہی دنوں میرے ہاتھوں پیروں کی دور کھول دی جائے گی کیا کچھ ہوا ہے مختار ہاں کچھ ہونے والا ہے بہت کچھ ہونے والا ہے اگر میں غلطی نہ کروں تو جو شراب تم نے ڈالی ہے اس نے حصر کر دیا ہے میں تمہارے غلوی احساسات کو اسی بچپنے کے دور سے جانتا ہوں جب ہم لکڑی کی تلواروں سے بادشاہت کی مشکیہ کرتے تھے معاویہ کی کچھ سپرنیت نہیں لگا سکتے کیونکہ معاویہ نے اسے بہت پہلے سے حضرت کے لیے تیار کر دیا ہے اور رہ جائے گی لشکر کی سپاہ سالاری یا پھر ممکن ہے کہ ایران جیسے حسین ملک کے علاقے کی حکومت مل جائے صحیح اندازہ لگایا ہے نا میں نے بانو عمرہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے عمر کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے شیخ کی باتیں ان کے اپنے خوابوں کی طرح ہیں مختار ملک کے رہ پر حکومت کرنا شیخ کا خواب خیال ہو چکی ہے جاریا تم نے میرے چھپے ہوئے راز کو فاش کیا ہے کون سا چھپا ہوئے راز سارا جہان جانتا ہے کہ تم حکومتیں رے کے چاہت میں دیوانیں ہوئے جا رہے ہو آپ کیوں بھی کر رہی ہیں نازلی اسی کی حکومت تو آپ ہی کا دکھایا ہوا خواب ہے ہمارا خواب آپ کی سعادت ہے جی ہاں جاریا آپ زہمت مت کیجئے کوئی زہمت کی بات نہیں ہے بہن کھانا آپ کے مطلب کا تھا خدا اضافہ کریں واقعی بہت لذیذ کھانا تھا بڑے عرصے سے میں نے ایسا لذیذ کباب نہیں کھایا آپ کے نوشے جانتے ہو آج رات کا کھایا ہوا کباب کیوں لذیذ تھا بھائی مفت کا کھانا تو لذیذ ہی ہوتا ہے نا ہی 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 تمہیں تو مفت لکم میں کھانے کی عادت ہے عبلیس جو کھانا تم نے کھایا ہے وہ اس لئے لذیذ تھا کیونکہ طیب وہ تاہر تھا کندگی سے پاک مزا کر رہے ہیں آپ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ماں کا دودھ پیاج رات کے اس کباب جتنا پاک ہوگا پھر تو میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس لکمے کی برکت سے اشار قبر سے بچ جاؤں گا اس پکی ہوئی شراب اور ایران کے حسین ملک کی حکومت کا کیا قصہ تھا یعنی یہ واقعی کچھ نہیں جانتے آپ میں کیا چیز نہیں جانتا خبیص بس بھی کرو مختار بے وقف کی ادائے خوب بجا لاتے ہو بلکل اسی طرح جیسے تم عابدوں اور زہدوں کی نقل خوب اتار لیتے ہو تم آج رات کس مطلب و نیت سے اپنے آپ کو یہاں لائے ہو اب کونسا گرا ہوا مشورہ ہے فریب انسان تم نے شادی کی ہے نئی جگہ آئے ہو تو ہم مبارک بات دینے کے لیے ہیں کچھ غلط کے آپ نے اپنے دل کی بات کرو خناس مختار اس رشتے سے تم اپنی تمنہ تک پہنچ جاؤ گے شک مت کرنا نومان ابن وشیر تمہارا نیا سسر تمہارے پرانے سسر سمرہ ابن جندب سے فرش سے عرش کے جتنے فرق رکھتا ہے اس دفعہ تمہاری کمند کا حلقہ ایک چاک و چوبند شکاہ کے طرف گرا ہے نومان خلیفہ کے بہت قریب ہے جس ولایت کے حاکم بننا چاہوگے وہ اپنی بیٹی کے جہاز کے طور پر دے سکتا ہے تو جب تک تندور گرام ہے اپنے روٹے چھپکا دو کیا ہوا ہے آقا جان کیان آیا ہے کیان رات کے اس وقت ٹھیک ہے اسے اندر بلاؤ میں نے انہیں بلائے تھا آقا مگر وہ اندر آنے سے شرم آ رہے ہیں خوش آمدید ہے غیرت کے پہاڑ تمہاری تعریف میں کیا کہوں اجلے ہوئے دل کی مراد خوش آمدید بانو خوش رہیے بھائی عمر جب بھی اپنی موچوں سے کھیلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت خیرت مد ہو گیا ہے اب تک کیان کو ایک رکیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ خوشلت بہت ظالمانہ ہے غصہ مت ہو بندہ خدا تم اس سردار کے بیٹے ہو جس نے ایران کو فتح کیا تم سے یہ بہید ہے کہ ایک ایرانی کا نام سن کر اتنا پریشان ہو جاؤ مجھے یقین ہے کہ یہ گدھا بلا وجہ نہیں آیا ہوگا مجھے یقین ہے کہ جاریا کا ہاتھ مانگنے نہیں آیا کیان اب تک مختار سے ملتا ہے بانو ملتا نہیں ہے شیخ کیان اور مختار بہت گہرے دوست ہیں ان دونوں کی دوستی میرے لئے پہلی بن گئی ہے ان دونوں کی دوستی تو باپ کے قاتلوں کی دوستی ہے مختار کا باپ جنگ میں ایرانیوں کے ساتھ مارا گیا باپ کے قاتل سے کب دوستی ہو سکتی ہے؟ سیب بنا پر مختار ایک عجیب آدمی ہے میں کوئی حسد کرنے والی بیوی نہیں ہوں مگر بعض اوقات مجھے مختار کے ساتھیوں سے حسد ہونے لگتی ہے معاویہ مر گیا نہیں یقین کرو مختار خبر بلکل سچی اور تازہ ہے اب یزید خلیفہ ہے تاجب ہے انتی آنکھوں سے بھی لوگوں کی عبرت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے یہ دشمنی چند ہزار سوٹی کپڑے کے کفن کے لیے ہے قسم بخدار دیوانگی ہے اندر آؤ کیان نہیں ابو اسحاق میں شیری بانوں کے ساتھ آیا ہوں مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے مہمان ہوں گے مجھے اجازت دھومیں واپس جانا چاہوں گا یہ سب مجھے سہنا پڑے گا میرا انتحان لے رہے ہو قیان کی منزل کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے بس شیری جا کر بانوں عمرہ سے کچھ حال احوال پوچھ لے گی میں یہاں دربی کے ساتھ خوش ہوں جیہاں میں اور پیروان قیان ایک ساتھ آپ اور آپ کے ہیلہ گر بنوئی ایک ساتھ آئیے شیری بانوں اگر میری بہن کی زبان سے کوئی زخم لگ جائے تو آپ اسے معاف کر دیجئے گا آپ فکر منت بتوئیے ابو اساق میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لوں گی ٹھیک ہے آئیے بانوں بن بلائے مہمان برے تو نہیں لگ رہے نا عمرہ تم مہمان نہیں ہو شیری ہماری اپنی ہو ضربی سے سنا کہ آپ کے گھر مہمان ہے خدا رہا ہمیں معاف کرنا ہم لوگ بے موقع ہیں یہ کیا باتیں کر رہیو بہن خوش آمدید کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا شیری مسائل نے مجھے تھکا دیا ہے میری مدد کرو عمرہ میں صبر دستی مسکرا کر تھاک گئی ہوں میں بے وجہ اطاعت کر کر کے تھاک چکی ہوں کیا جنات میں سے ہو لڑکی؟ شای شیطان میرے جل میں غص بیٹھا ہے آج ہی کون سی خبر ہے کہ آدھی رات کو کیان یہاں بے موقع دعوت دے کر لے آیا کہیں جاریہ کی بو سنگ کر تو نہیں آ گیا استغفار کرو لڑکی جاریہ شادی شدہ ہے بچے والی ہے کیان سے یہ بعید ہے کہ وہ خود کو گناہ سے علودہ کرے تم نے میرے بہت پرانے رقیب کو مہمان کے طور پر بلایا ہے تاکہ میری روک کا عذاب بن جائے اور میرا کھانا اور نیند حرام ہو جائے ٹھیک ہے خال کو چمڑا رنگنے والے کارخانے لائے جاتا ہے تمہیں اگر خیال ہوتا تو اپنے مہمان کے ساتھ ایسی آنت نہیں کرتے کیا یہ ممکن ہے کہ تم لفافے میں بات نہ کرو اس طرح بات کرو کہ ہم بھی سمجھ سکیں مختار شیخ کا دعویٰ ہے کہ تم نے جان بوچ کر کیان کو بلایا ہے تاکہ انہیں حقیر کرو اگر یہ دعویٰ ٹھیک نکلا تو بخود ہمیں تمہیں معاف نہیں کروں گی کافیر ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے تم نے کیسے شک کیا عمرہ شکر نائب نہیں ہے آدمی شک کر کر کے ہی بڑا ہوتا ہے کیان ایسی خبر لایا ہے کہ جس کے سننے کا میں سالوں سے مشتاق تھا ایسی خبر کہ مجھے نہیں لگتا کہ شیخوں سے برداشت کر پائیں گے خال المومنین معاویہ اپنے عمر انہیں دے کر چلے گئے کیا یہ دلیل کیان گیانے کے لئے کافی ہے وہ مسیبت تھا اب سکون مل گیا تمہیں وہ خبر جو آتی رات کو کیان کو لفقہ لے آئی وہ خلیفہ کی موت کی خبر تھی میں وعدہ کرتی ہوں کہ جاریہ کی زبان کے زخموں کے سامنے اپنے ہاتھ پاؤں سنبھال کر رکھوں گی کیا خبر سچی ہے مختار ہاں عمرہ صحیح ہے بلاخر موت کا بھیڑیا امت کے بے رقیب خلیفہ کو شکار کر گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ کاش معاویہ اس صلح نامے کا لحاظ رکھتا جو امام حسن کے ساتھ نہ پایا تھا اور خلافت کو سلطنت کی طرح وراثت کی نظر نہ کرتا یہ بات خلیفہ کے عامال کو تولے میں ایک نائنصافی ہے اس کے پہاڑ کے برابر خدا پسند عامال کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں مرہوم معاویہ نے اس خستحال اور پڑھ تشویش ملک کی کوئی کم خدمت نہیں عراق عرب پر جو عمن چھایا ہوا ہے وہ اس کی فہم و فراست کے مرہون منت ہے میں نے خود ایک بادیا رشیر بڑیہ کو دیکھا تھا جو کہ رحسنوں کے خوف کے بغیر حج پہ جا رہی تھی اگر مسلمانوں میں کچھ غیرت ہو تو اس عظیم سوک برکون کے آف سو بہا ہے چلو چلو اٹھو جاریا اٹھو چلے اور عزا کے کپڑے پہنے کہا شیخ آدھی رات کا وقت ہے آدھی رات کو جانا بہتر ہے بنسبت صبح تک جگر جلانے کے میں سوک میں ہوں اور مختار خوشی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اچھت کے نیچے صبح تک رات کرنے تو تم میری رکیب ہو آپ کی رکیب تو عربی محلات کی ملکائیں ہیں بانو میں تو ایک ارانی سادہ لو انسان کی بیٹی ہوں اس زمین کی طرح ہو جس نے کبھی دھوپ نہ دیکھی ہو چاندی ہو خون کس رنگ کا ہوتا ہے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی وہ تو نظر آ رہا ہے کہ تم سمجھ نہیں رہی کیونکہ تمہارے چہرے میں تو خون ہی نہیں ہے سفید کپڑے پہن لو تو بلکل اس روح کی طرح دکھو گی جو کبر سے اٹھی ہو روح ہونا شہرے آشپ کی بیوی سے بہتر ہے بہت بے رہم ہو تم مختار کہ تہذیب اور جوامردی کی رسم سے بہید ہے بلک مہمان تھے اور ان کا احترام واجب تھا تم نے اپنے اس برے برتاؤں سے مجھے شرمندہ کر دیا کون سا برا برتاؤ عمرہ یہی کہ اپنی زبان سا انہیں زخمی کر دیا اور اپنے کنایا بازیوں سے ان کی تحقیر کی تم نے یہ آپ کا ایک اور نرالہ کارنامہ واقعیتاً شرمندگی کی بات ہے عمرہ سعد آج رات مہمانی پر نہیں دلالی کے لیے آیا تھا وہ میرے اور تمہارے باپ کے درمیان ایک معاملے کا دلال بن کر آیا تھا وہ چاہتا تھا کہ مجھے ہوں اس بات پر آمدہ کرے کہ میں اپنے سسر حاکمہ کوفہ سے جو کہ معاویہ کے خاص مقربین میں سے ہیں ان سے ان کی بیٹی کے جہز کے طور پر کسی بھی علاقے کی حکومت کا مطالبہ کروں کیا یہ کوئی کم آہانت ہے بولو ایسے عبلیس سے کیسا برتاؤں کروں پتاؤ اسے جواز دوں اس بات کا اس کے پیر چھو کر کیا واقعی ایسا مشورہ دینے آیا تھا ہاں اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ آیا تھا تاکہ اس معاملے پر بات کرے پھر یقیناً حکومت ریکہ اور بھی دلالی کا حق سمجھ کر مانگ رہا ہوگا میرا ترک شہرہ دیکھ کر اس نے دلالی کے حق میں بات نہیں کی میں کتنی سادہ لوتی کے جاریہ کی باتوں پر بھروسہ کر کے بیٹھی تھی یعنی مبارک بات اور خوشیاں بانٹنا اور دوستی وغیرہ سب بہانہ تھا بہ خدا کا سمجھ رہا اگر تمہارا لحاظ نہ ہوتا تو اس ملون کو پندرہ سال کی نیندوں کے حرام کرنے اور وحشی خوابوں کے بدلے جو اس کا تحفہ ہے میں اس کی گردن اڑا دیتا اس نے ایک بات دیرمک کی طرح میرا ایمان کمزور کر دیا اور علی کے بیٹے کی حمایت کرنے میں مجھے سست کر دیا پندرہ سال تک میرے ضمیر کے تانے میرا جینہ حرام کرتے رہے خدا نے چاہا تو میں گزرے ہوئے گازارہ کروں گا بندر سے کھیلنے والا شرابی یزید ایک بہت اچھا بہان ہے دوبارہ علاوی حکومت برپا کرنے کے لیے کوفہ کل سمیدان جن ہے کیسے بہترہ تمہارے والد کو کنارہ کشی کرنے کے لیے رازی کرنا ہوگا ہمیں اگر رازی نہیں ہوئے تو ان پر تلوار کھینچ لوگے تو پھر کیا کروں عمرہ وہ لباس جو اکلاہ عبالی اور فاسق نوجوان کے کندوں پر ڈالا گیا ہے وہ میرا سے پیام بر ہے یا تو مجھے اپنے آپ کو گوشہ نشین پناہ کر اپنے ان بھائیان خواب و خیال کی آگ میں جلتے رہنا ہوگا یا پھر تلوار اٹھا کر یزید یا یاش پر حملہ کرنا ہوگا یزید کے ساتھ ہونا ننگوار ہے تمہارے باپ کے شائع نشان نہیں ہمیں کچھ بھی کر کے انہیں اس شرک و کفر کی بسات کی خدمت کرنے سے روکنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس میدان کا اصل قربانی کا بکرہ میں ہوں یا میرا باپ یا میرا شہر خدایہ تو ہی میری مدد فرما کوفا ہزاروں رنگوں کے ہزار قبیلوں کا شہر یہ کیا وقت تک آنے اور ناشنے کا شادی میں کوئی چنے اور حلوے تو خیرات نہیں کیے جاتے یہ شادی خلیفہ کی موت ہی توہین ہے خلیفہ مر گیا سو مرنے دو اب کیا لوگ ہر کسی کے مرنے پر ازاتار ہو جائیں ناش کانا خلیفہ کی موت کی توہین ہے یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے باہ 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 کیا خوش نصیب مرزا ہے یقین ان خلیفہ کے ساتھ میں ایک کر رہو گا بے غیرت بے شرم بیرے باپ کے مرنے پر ہستے ہو باہ 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 وہ لوگ جن پر اگر مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ بَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجَيُونَ یہ مجلس مجلس آزا اور سوگ ہے اس شخص کے انتقال پر ملال پر جو کہ قادب وحی ہے خال المومنین خادم المسلمین ناصر الدین فخر الملوک فاتح ممالک روم اور قسطنطنیہ اور نیل فیرونوں کے مقبروں کو ویران کرنے والے ملہوم مخفور جس کا مقام خلد بھئی ہے جناب معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال افسوسنات پر جس نے بالاخر موت کا جام نوش فرمایا اور باقی جہان کی طرف جل بسا آئے افسوس جا مصیبتا دین کا محافی چلا گیا دین کو نگاہ دلانے والا چلا گیا اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے آپ کو احکام دین پر چلنے والا سمجھتا تھا سنت رسول پر عمل کرنے اور شیخین کی طریقے پر ہونے کا دعویہ کرتا تھا اور اپنی سیاست اور چلا کی اور زبردستی سے شیعوں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ احمق شیعوں کو اپنا ہم مقیدہ بنا لیا اور آخر کار وہ وقت آ گیا کہ علماء شیعہ کو خانہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا معاویہ جو کوئی بھی تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی قضا وقت اور فیصلہ خدا کے ساتھ مگر آج تو ہماری زبانیں کھلی ہیں ہمارا اولی الامر یزید ہے وہ یزید جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حرام پیے اور جوا کھیلے وہ یزید جس سے پرواہ نہیں ہے کہ اس کی نماز اور روزہ قضا ہو جائے وہ یزید جس کا مونیس و غمخار ایک بندر ہے جس کا نام ہے ابو القیس اب جب کہ آپ لوگ حاضر ہیں یہ بتاتا چلو کہ خلیفہ مغفور و مرہوم نے اپنی زندگی میں ہی دین کی حفاظت اور فتح کیے گئے ممالک میں امن و امان برقرار کرنے کے لیے اور ترہ ترہ کے تنازعے اور دینیوں فرقبارانہ فسادات کے خاتنے کے لیے اور تمام ممالک میں صلح و سکون کی برقراری کے لیے ایک نازخ خیال اور نازخ طبع اور رقیق القلب تو فاہم سب کے لیے تیار کر کے اپنی طرف سے یادکار کے طور پر چھوڑ گئے ہیں تاکہ وہ ان کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں اور باعث سے اتمنان قلب ہوں تو میں نومان ابن بشیر انساری حاکم کوفہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے خلیفہ المسلمین حضرت یزید ابن معاویہ ابن عبو سفیان ہیں فارس کر لیں کہ جو کچھ بھی یزید کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے یہ سب جھوٹ ہے بدخواہوں کی تحمت ہے بقواس ہے تو پھر امام حسن اور معاویہ کی سرعہ کو کھلم کھلا توڑنے کا ہم کیا کریں کیا یہ تیہ نہیں پایا تھا کہ معاہدہ سرعہ کے مطابق خلافت موروسی نہ ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ شیخین کی سنت پر مسلمانوں کی شورہ چنے گی یہ بیکار نوجوان جس نے سبر نہیں کیا کہ معاویہ کا کفن خوشک ہو جائے اس کے بعد پنجے دکھانا شروع کرتے اس نے حاکم مدینہ کو لکھا ہے یا حسین ابن علی سے بیعت دے لو یا اس کی گردن کارٹ کر بھیل دو ذرا دیکھئے لا دینیت کہاں تک ابھی قدم نہیں جمائے ہیں اور اہلِ بیعتِ نبوت کو قتل کرنے کے لئے کمر باندھ لی ہے اس نے اعلانیہ طور پر نواسہِ رسول کے قتل کا حکم دے دیا ہے معاویہ نے جب مولا حسن کو زہر دیا تو کھلم کھلا قتل کو اپنے سر پر نہیں لیا جادہ کی گردن پر اردام ڈال دیا اور ایک قصہ کر دیا کہ عورت ایسی تھی ویسی تھی بہرحال آپ لوگ کوفہ کے نامی گرامی بزرگوں میں سے ہیں یہ جان لی دیئے کہ حسین ابن علی نے یزید سے بیعت کا انکار کر دیا ہے اور رات و رات مدینے سے نکل کر مکہ چلے گئے ہیں اور خانہِ کعبہ میں اعتقاف میں ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ داکھ کو تازہ کر دوں اب چھلکوں مگر کیا کروں کہ ہماری علی اور اولادِ علی کے ساتھ دیو وفائی کو چھپایا نہیں جا سکتا علی کا زخمی سر اور حسن کا ٹکڑوں میں بٹا ہوا جگر ہمارے قصور کا گواہ ہے میں چاہتا ہوں کہ گلشتہ غلطیوں کا اضالہ کروں میں سلمان ابن سرد خزائی یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر پوشے کی طرف بلاؤں اور ان کی بیعت کلوں اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں اور میرے ہم عقیدہ ہیں تو اس خط کے نیچے اپنی اپنی محل لگا دیں موسیقی 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 جی شیخ خط پر محل نہیں لگاؤ گی مجھے پتہ نہیں تھا کہ کس لیے بلاؤ گیا ہوں میں اپنی محل اپنے ساتھ نہیں لائے ہوں جب سب محل لگا لیں تو خط کو میرے گھر بھیجوا دیجئے گا اطاعت کی جائے گی تم اس فیل سے موافق ہو میں ایک فوجی ہوں شیخ میں نے اپنی تلوار کو علی کے بیٹے کی حمایت کے لیے سیکل کیا ہے سلام خدا قبول کرے امیر دیب نحریس جی امیر مختار کے سائے کبھی پیچھا کرو گے آخر اس کے کیوں سے پتا چلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مختار کوفے میں کہاں کہاں جا رہا ہے اور کس کس سے مل رہا ہے جی اطاعت ہوگی دوائے دینے والا خجبو وری دوائے ہیں میرے پاس سارجینی ہیں میرے پاس کمخوری اور میدے کی دوائے ہیں میرے پاس دوائے دینے والا خجبو وری دوائے ہیں میرے پاس کمخوری اور میدے کی دوائے ہیں میرے پاس دوائے کے سلام بانو کون سالے ایک سریک تم میرے شہو کی طاعت کیوں کر رہے ہو مختار لفقہ میں اتنے خوش ہو کر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھی انسان ہیں اور اپنے سر پر سائے مانگتے ہیں ایک سال بعد جب آپ کے گھوڑے کارو کوفہ کی طرف ہوا ہے تو تمام کوفے کا کونوں کونوں اچھاڑ مانا آخر میں سر کا صفحہ اتانے کی طرح ہماری طرف چلے آئے تاکہ کنی لوگ یہ نہ سوچے کہ مختار ایک چھابی شخص ہے اور دونوں بیویں فرق ہکتا ہے یقیناً تمہیں سلمان کے گھر میں ماویہ کی موت پر عیش و عشرت کیلئے دعوت ہوگی نہیں بانو کسی کے موت پر چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو عیش و عشرت کرنا کوئی فضیلت نہیں رکھتا مجھے دعوت اس بات کی تھی کہ ماویہ کے بیٹے یزید علی اللہ نو کے خلاف کرام کالم لہرام پھر ہمارے حصے میں کیا آئے گا آپ اچھی طرح سے پیش آئیے آپ کا حصہ زیادہ ہو جائے گا جب عمر آئی تو میں نے سوچا کہ عمومی فرما روا کے بیچی آئی ہے وہ مختار کے ان علوی حرکتوں کو روکے گی کتنی بڑی غلط فہمی میں اگتلا تھی تو ماری آرے امیہ سے دشمنی ہمارا خانہ خراب کر دے گی بابا سپاہی سپاہی آگے میں کوفا کی طرف سے بلائے گئے ہیں بسم اللہ یہ ہمارے خوف و حراس کے قاسد آگئے